موسیقی آپ کو بات بنانا کہہ جاتا ہے آپ کیوں ہس رہے ہیں جب آپ لگاتی ہے کوئی ہستا ہے اس میں کیوں ہس نہیں ہے جائیں آج لوگ آپ پر کیوں ہستے ہیں اب یہ لڑکی نہیں ہے اور میں لڑکی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ لڑکی بھی نہیں بنا اور مزاق بن گیا آج لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں جو نہیں ہوتے وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور بنتے بھی نہیں مزاق بن جاتے ہیں لوگ ہستے ہیں کیوں ہستے ہیں کیونکہ جو نہیں وہ بن رہے اب ایک لڑکی لیفٹک لائے لگائے تو وہ اس کی خوبصورتی ہے لیکن اگر لڑکا لگائے تو وہ مزاق ہے اگر یہی بھی ایک لڑکی لگا دی تو آپ نے سیریس ہو کر دیکھنا تھا گھر میں لگا لیتی زیادہ تو زیادہ تو اسی ہے کہیں دے کہ کارچ جاکل آنے چرچ اچھا نہیں پر آپ یہ نہ کہتے کسی لگانے نہیں چاہیے کبھی نہ کہتے یہ لڑکی کی خوبصورتی کیلئے لیکن لڑکے کیلئے نہیں اب لڑکا وہ کھا رہا ہے جو وہ نہیں ہے آج جو لوگ کی مزاق کیوں بنے نہیں نبتسم لینے کے بعد توبہ کرنے کے بعد جب کوئی دیکھ کر اسے ہنستا ہے دعا کر دا ہے اور جو تو کلام دے گل کر دا گلے دا آسا نکل جاندہ ایک قدم آسا کہ وہ نکل دا ہے اور بجائے تحریف کرے بلیسنگ انہوں رسیب کرے آسا نکل جاندہ کیونکہ جو نہیں ہوندہ وہ باندہ ہوندہ پاہ جی مہند کرنا پاہ جی مہو کرنا میں ہی کیتا اور جنہوں دانس دیا ہوندہ انہوں یہ کیک کرتا ہوتا پتا ہوندہ کہ کرتا کی اب جو نہیں ہیں میں رات کے اپنے بچوں کو بتا رہا تھا کہ میں سٹیٹ فارورڈ ہوں بلکل سٹیٹ فارورڈ ہوں اگر کسی سے ناراض ہوں تو اسے پتہ اس کے اندر گسہ ہے ناراض آئیے مجھ سے اگر نہیں ہوں تو نہیں ہوں میں منہوں کا دیکھو کہوے نا ادھر میری وائف دی تو میری دوڑے ہو گئی اگر متشک کرتا ہوں میں اپنی وائف دی بلا جا ہوا انہوں نے کہا چلو بلا لو انہوں نے کہا انہوں نے کہا اگر ہنڈہ نہیں ہے اندر گسہ ہوئے انہوں نے کہا ایکٹنگ میں نے کہا ایکٹنگ نہیں مجھ سے ہوتی نہیں ہوتی مجھ سے ایکٹنگ خدا نے مجھے نہیں ایسا ایکٹیویٹ کیا خدا نے مجھے ایسا نہیں بنایا مجھ میں کوئی ایسا ایپ خدا نے نہیں رکھا ایکٹنگ آلا ایپ خدا نے میرے چھے نہیں رکھیا ہے ہی نہیں ہم دیوں ہی نہیں جدہ نہ نراز ہیں پتہ ہوں کہ بندہ میرے نہ آز ہی نہیں نہیں بولا مو دو گل کہہ دینی ہے میرے سپیچویل بچے نہیں بہت سکت میں تھے پرپر تکھلوتے کہا دینا تسیہ اندھے کہا دے انجھے انجھے کئی منہ میں تسیہ بڑے سٹیٹ فارورڈ میں کہہ ہی میری بلیسنگ ایکٹنگ آپ کی بلیسنگ کو ختم کر دیتی ہے ایکٹنگ تاڑی بلیسنگ نو ختم کر دے گی دماغ چھے کو جہور زبان تے کو جہور تے دل چھے جب تک زبان دل اور یہ ایک نہیں ہے آپ کا دل آپ کی زبان اور آپ کا ذہن یہ ایک نہیں ہے آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں ذہن میں کچھ اور ہے زبان میں کچھ اور ہے دل میں کچھ اور ہے انسان کو نہیں بلت چھے رہا کس کے ذہن میں کیا ہے اس کے دل میں کیا ہے وہ بس ایک چیز کو وہ لوگ کر رہے ہیں جو زبان میں ہے لیکن جو انسان کے درمیانی ہے اسے پتا اس کے دل میں کیا ہے دماغ میں کیا چھے رہے ہیں اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں وہ سبت جانتا ہے اس سے کچھ نہیں چھپا اور آپ کی ہر بات کا بدلہ بھی وہ ہی دے گا وہ ہی دے گا لکھائیں نا ہر ایک بات جو ترے موں سے نکل دیا ہے لکھائیں ہر گندی گیال جیٹے ترے موں جو نکل دیا تھا تے نو ہر بات جو آپ کے موں سے نکل دیا ہے حساب دینا پڑے گا اب لوگ سمجھتے ہیں جو زبان سے جھوٹ نکل دا اس کا حساب دینا پڑے گا جو گال یہ نکل دی ہے گال نہیں اس کا حساب دینا پڑے گا لیکن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ آپ کے دل میں کسی کی نفرد ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں یار میں سب تو زیادہ تیرنا پیار کرنا اس بات کا آپ کو حساب دینا پڑے گا اب یہ بھی کیا ہے ابھی تے چوٹی ہے چوٹی ہے پوچھلو کسے نو کسے دیکھ بڑائی کسے نا چھیڑ دا ہو نا پاوے ہوتے نا بیگ ہے کھان دا ہے او یار میں ہمیں مجبوری نا دے رہے نا چنگا تھے منو نہیں مجبوری تے نا دے رہنا اب تو کیا کہا رہے ہیں ایکٹنگ کہا رہے ہیں جو نہیں ہے وہ بننے کی کوشیر کہا رہے ہیں اور کیا بن جائے گا جو پائی امجد بنے تھے سارے امجدیں حسان کے تاہیدے تھے بھی لوگ کی حسان کے تو اسی مزاق بانج ہوگی جو ہے وہ وہ ہی نظر آب ہو چاہے چنگے ہو یہ کہے یار سرد ہو جائے یار یار چنگا ہو جائے یار جدے چھے دو فنکشن ہوں دینے نو معاشرہ بھی عزت نہیں دیندہ شیمین دیندہ کو عزت شیمین نہیں نا دیندہ دو فنکشن آلے کو معاشرہ بھی اور جڑے بڑے سپیرچول لوگ جڑے آدھیں سپیرچول لوگ نو دیکھے دنیا داری بھی تے رکھ نہیں پیندی نا سپیرچول لائے میں آپ کو دنیا داری چھوڑنی پڑے گی اگر آپ کہیں کہ میں سپیرچول لائے بھی رکھوں اور دنیا داری بھی رکھوں تو رام آپ نہیں رکھ سکتے آپ ایک شیمین کی دارہ ہوں آپ نیم گرم ہو کیونکہ بائی بل لکھا ہے یار سرد ہو جائے یار یہ نیم گرم ہوئے گا تو تنہوں کی کرنگا موچو نکال کے سوٹ داؤں آپ اس ٹیج پڑو اور اے چیز میں دیکھی گوڑے لوک آج اگر وہ بد نہیں تو رج کے بعد نہیں اگر خدال آجانا ہے تو بدیال دیکھنا نہیں اور انہوں نے کامیہ بھی دار آج بھی ہے آپ آپ ساپ نظر آنے چاہیے یا وہ کیا ہو گھر میں کبھی کوئی بات ہو تو میں بڑا سٹیر فارورڈ ہوں بہت سٹیر فارورڈ ہوں میں میں ایک اس بات کو اسے میں دیکھتا ہوں جب میں بائبل میرے ہاتھ میں خدا نے مجھے ایک باپ بنا کر بھیجا کے میں سکھاؤں تو جب میرے ہاتھ میں بائبل ہوتی ہے میں اپنے باپ کو اپنے بیٹے کی سپیرچل بیٹے کی طرح دیکھتا ہوں اپنی وائف ایف اکسٹ کہتی ہے آپ موہ پہ بات کر دیں تو میں نے کہا مجھے بلائے ہی اس لئے گیا ہے مجھے ایک سنگ کرنے کے لئے نہیں بلائے گیا کہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان میں کچھ اور ہو بیوی نے مجھے کہنا تو بہت اچھی تو گوانڈیاں جا کہنا کہ چھتے ہیں میری یہ دیت ہو جان چھٹے کہ تو ہم اگروں لگ دے گی کہ بھائی تک دیسہ تو موہ دے کہنا ایکٹران دے نانا لے 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 کہ ایکٹران دے تو دے ہیں تو دے ہیں کیا خدا دیکھنی رہا آپ کا خدا آپ کے درمیان ہے جہاں پر دو شخص کھڑے ان کا درمیانی خدا ہے اس لئے کسی سے کچھ بھی کہیں کچھ بھی کرنے لگیں دیکھیں کہ جو درمیانی ہے وہ دیکھ رہا ہے جو میرے سامنے ہے اس سے دھوکھا دے سکتا ہوں لیکن جو درمیانی ہے میں اس سے دھوکھا نیول موسیقی